بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم Dear viewers Police Shops Info YouTube چینل میں ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج کی جو یہ ویڈیو ہے یہ بھی جیل پولیس سے ریلیٹڈ ہونے والی ہے اس ویڈیو میں ہم جیل پولیس سے کی جو فائنل میرٹ لسٹ ہے وہ کب بنے گی کیسے بنے گی کیا تمام ریجن کی ایک ہی لسٹ بنے گی کیا ہر ریجن کی جو لسٹ ہے فائنل میرٹ لسٹ وہ علیدہ علیدہ بنے گی اس کے بارے میں بات کریں گی اور اس کے علاوہ فائنل میرٹ لسٹ میں آپ کا نیم آنے کے بعد جو آپ کے نیکسٹ پروسیجرز ہوں گے وہ کیا ہوں گے اس بارے میں بات کریں گے اس ویڈیو میں ٹھیک ہے تو Dear viewers ویڈیو کو آپ نے مکمل واج کرنا ہے اور سب سے پہلے جو ہے اس ویڈیو کے لائک ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں ایک ہنڈرگ لائک آپ نے اس ویڈیو پر جو ہے کمپلیٹ کرنا ہے اور امید کرتا ہوں آپ کر دیں گے اور جو ہے آپ اگر چینل پر نیو آئے ہیں تو سبسکرائب لازمی سے کر لینا ہے کیونکہ جو پولیس پرتیوں سے مطلق اپ ڈیٹس ہوتی ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ اس چینل پر سب سے پہلے شیئر کر دیتے ہیں تو چلیے Dear viewers شروع کر لیتے ہیں ویڈیو کو Dear viewers سب سے پہلے ان کینڈیٹس کو بہت بہت مبارک ہو جنہوں نے اپنے فیزیکل ٹیسٹ کو ایزیلی پاس کیا اس کے بعد آپ نے جو ہے کرنا یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے کوئی عام بات نہیں ہے ٹھیک ہے نا انٹرویو کے لیے سلیکٹ ہونا وہاں جا کے انٹرویو دینا یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے آپ کے لیے آپ نے جو محنت کی ہے اس کا آپ کو پھل ملا ہے اس کا آپ کو سلہ ملا ہے کیونکہ کافی کینڈیٹس جو ایسے ہیں جو فیزیکل میں فیل ہو گئے تھے اور کچھ کینڈیٹس جو ہے وہ ریٹن ٹیسٹ میں فیل ہو گئے تھے یعنی کہ ایک بڑی تعداد جو تھی انہوں نے جو جیل پلیس کے وارڈر کے لیے اپلائی کیا تھا اور بڑی تعداد میں جو ہے کینڈیٹ انٹرویو سے پہلے مطلب کے رہ جاتے ہیں اور آپ کے لیے ایک بڑی اچیومنٹ ہے تو سب کو بہت بہت مبارک ہو جنہوں نے انٹرویو کے لیے کوالیفائی کیا ٹھیک ہے اور اب جن کینڈیٹ کے انٹرویوز ہو چکے ہیں وہ ان کا جو سوال ہے وہ ہم کلئر کریں گے ٹھیک ہے نا کینڈیٹ بہت زیادہ تعداد میں جو کوششن کر رہے ہیں کہ جو فائنل میلٹ لسٹ ہوگی جن کینڈیٹ کے یعنی کہ جن ریجن کے انٹرویوز ہو چکے ہیں کیا وہ ابھی سے اپنی لسٹ یعنی کہ تیار کرنا شروع کر دیں گے یا تمام ریجن کے جب جو ہے انٹرویوز ہو جائیں گے تب جا کے جو ہے میلٹ لسٹ تیار کی جائے گی اس کے علاوہ مطلب کہ ہر ریجن کی لسٹ جو ہوگی تو یہ تھے جو آپ کے کنفیوزن تھے اور اس کے علاوہ جو ہے میلٹ لسٹ میں نام آنے کے بعد آپ کا نیکسٹ پروسیجرز جو ہوں گے وہ کیا ہوں گے ٹھیک ہے نا ان کو ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے جو پنجاب کے ریجن ہے جن جن ریجن کا جو انٹرویوز کا شیڈیول تھا مطلب سلسلہ جو جاری تھا وہ مکمل جیسے جیسے ہوتا جائے گا تو وہ اپنا نیکسٹ جو سٹیپ ہے ان کا وہ آپ کے یعنی کہ میریٹ بنانا شروع کر دیں گے ٹھیک ہے نا اس میں تقریباً یعنی کہ ایک ویک لگ جاتا ہے ٹھیک ہے نا آپ کے میٹرک کے مارکس کاؤنٹ ہوں گے جی آپ کے ایفے یا بیچلر وغیرہ دگری جو بھی ہے آپ کی اس کے مارکس کاؤنٹ نہیں ہوں گے میٹرک میں آپ جو بھی گریڈ ہے اس کے مارکس آپ کو ایکسٹر مارکس ملیں گے ٹھیک ہے اور ای پلس یعنی کہ ای گریڈ جن کا ہے ان کے لیے ہونے کے لیے اس کے سکسٹی پلس تو ہونے ہی چاہیے ٹھیک ہے نا پھر جا کے کوئی چانس بنے گا سی گریڈ والوں کا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کے میٹرک کے علاوہ جو آپ کے سیٹیس میں مارکس ہیں جتنے بھی ہیں ان کو آپ نے 0.35 سے ملٹیپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے نا مطلب اور اس کے علاوہ گریڈ کے مارکس ایڈ ہوں گے آپ کے انٹرویو کے مارکس ایڈ ہوں گے ٹھیک ہے یہ بن جائے گا آپ کا فائنل میرٹ اور آپ کے ریجن میں جتنی بھی سیٹس ہوں گی ان میں سے یعنی کہ جو ٹاپ پہ آ جائیں گے مطلب کہ فرض کر لیں آپ کے ریجن میں تین سو سیٹس ہیں تو جو ٹاپ پہ تین سو کینڈیڈیٹس آئیں گے تو ان کا جو نام ہے وہ لسٹ میں آ جائے گا اور جو ہے ان کے لسٹ جو ہے آپ ویب سائٹ پر پہ اپلوڈ کر دی جائے گی ہمارے ویٹس اپ گروپ میں بھی شیئر کر دیں گے ٹھیک ہے نا ویٹس اپ گروپ کا جو لنک ہے نا وہ اگر آپ جوائن ابھی تک نہیں کیا تو وہ جوائن کر سکتے ہیں لنک ڈسکریپشن میں موجود ہے ٹھیک ہے نا تو ہر ریجن کی جو لسٹ ہے وہ الہدہ الہدہ بنے گی اور ہو سکتا ہے کہ مطلب کہ اپلوڈ ایک ساتھ یوں ساری لسٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مطلب کہ کوئی ریجن پہلے کر دے کوئی ایک دو دن لیٹ کر دے اور ایک اور سوال تھا کہ ریجن مطلب تمام ریجن کی لسٹ تمام ریجن کے کینڈیڈیٹ کا نام ایک ہی لسٹ میں آئے گا ایسا نہیں ہوگا ہر ریجن کی ٹھیک ہے نا ایک الہدہ لسٹ ہوگی اور اس میں جتنی بھی سیٹس ہوں گی تو اس حساب سے اس لحاظ سے آپ کی جو ہے فائنل میرٹ لسٹ تیار کی جائے گی ٹھیک ہے تیار کر دیں گے جب تک آپ کا جو ریجن ہے اس کے انٹرویوز کا سلسلہ مکمل نہیں ہوگا تو آپ کا جو میرٹ لسٹ کا کام ہے اس پر عمل درامد نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا اور اس کے علاوہ بھی انٹرویوز مکمل ہونے کے بعد بھی یعنی کہ ون ویک تو کنفرم آپ کا لگنے والا ٹھیک ہے نا یعنی کہ جو آپ کے لسٹ ہے اس کو تیار ہونے میں ون ویک تو آپ پہ کنفرم لگنے والا ہے اور جو انٹرویوز ہیں کچھ ریجن میں جو ہے وہ پہلے یعنی کہ ہو رہے ہیں مکمل آج جو ہے ہو جائیں گے کچھ ریجن میں مکمل اس کے علاوہ جو ہے لاہور اور سائیوال کا تھوڑا سا مطلب last میں آ جاتا ہے لاہور جو ہے اس کا جو انٹرویوز کا سلسلہ ہے وہ تقریبا 14 سپٹیمبر تک یعنی کہ مکمل ہو رہا ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ کا میرٹ لسٹ تیار ہونے میں اپلوڈ کر دی جائیں گی ویب سائٹ کے اوپر ٹھیک ہے نا ڈیر ویوز اگر جو ہمارا ویڈس اپ گروپ ہے اس کو اگر ابھی تک آپ نے جوائن نہیں کیا تو جوائن کر لیں کیونکہ اپ ڈیٹس ویگر ہم سب سے پہلے ادھر ہی شیئر کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اور اس کے علاوہ یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ ایسی ویڈیوز ہم جو ہے آپ سے ریلیٹیڈ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے نا اور اس کے علاوہ ہم آ جاتے ہیں آپ کے جو نیکسٹ کوسٹنز ہیں کہ میریٹ لسٹ میں جب ہمارا نام آ جائے گا اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ پروسیجرز ہے وہ کیا ہوگا ٹھیک ہے نا ڈیر ویوز میریٹ لسٹ لگنے کے بعد جو ہے آپ کا جو ہے نام آ جائے گا جب لسٹ میں تو اس کے بعد نیکسٹ جو پروسیجرز ہوتے ہیں ان میں آ جاتی ہے آپ کی پولیس ویریفکیشن آ جاتی ہے آپ کی ڈگری ویریفکیشن آ جاتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کا میڈیکل آ جاتا ٹھیک ہے نا میڈیکل لسٹ میں ہوتا ہے سب سے پہلے جو ہے آپ کا جب لسٹ میں نام آ جائے گا تو آپ کا جو ہے ایڈیوکیشن مطلب ڈگری جو ہوتی ہے اس کی ویریفکیشن کروائی جا سکتی ہے جو کہ آپ کے بورڈ سے ہوگی آپ کا بورڈ کوئی بھی ہے آپ کا سائیوال بورڈ ہے آپ کا جو ہے سرگودہ بورڈ ہے پنجاب کے مطلب چھ سات بورڈ ہیں جتنے بھی بورڈ ہیں ان میں آپ کی جو ایڈیوکیشن ڈگری ہے اس کی ویریفکیشن کروائی جائے گی ٹھیک ہے نا مطلب کے واقعی کیا مطلب یہ ڈگریز جو ہیں وہ ریچنل ہیں آپ کی ہیں ایسا ہی کچھ ہوگا ٹھیک ہے نا وہ آپ ایسی لی مطلب ہو جائے گی آپ کی ڈگری کی ویریفکیشن اس کے بعد جو نیکس پوسیجر ہوگا وہ آپ کا ہوتا ہے یعنی کہ پولیس ویریفکیشن ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا آپ کا جو اڈریس ہوتا ہے اس کا جو مطلب کا تھانہ ہوتا ہے ادھر سے آپ کی جو ہے ویریفکیشن کروائی جاتی ہے مطلب کہ آپ پر کوئی ایف آئی آر ہے یا آپ کی کوئی ایف آئی آر جو ہے وہ پاس میں آپ پر کوئی ایف آئی آر تھی یا نہیں مطلب کہ آپ کا کریمنل ریکارڈ اگر کسی بھی یعنی کہ ایکٹیویٹی میں ہے تو مطلب آپ کی جو چانسز ہوتے ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا اور اسی لیے جو ہے نا اگر کوئی بندہ آپ بھی یہ بات نوٹ کر لیں اور دوسروں کو بھی بتا دیں ٹھیک ہے نا اگر کوئی بندہ مطلب کوئی پولیس فورس ایسی مطلب فورسز کوئی بھی یہ جوائن کرنا چاہتا ہے تو ایسی ایکٹیویٹیز سے آپ نے ہمیشہ دور رہنا ہے جن سے آپ کا آپ پر ایف آئی آر ہو سکتی ہے آپ نے آج کل دیکھا ہوگا مطلب لڑکے جو ہے کرتے ہیں گروپس بنے ہوتے ہیں اور فضول میں لڑائیاں وغیرہ کرتے ہیں رہتے ہیں کالج میں سکول میں مطلب سال میں فلان ایف آئی آر تھی مطلب جو بھی آپ سمجھ رہے ہوں گی ٹھیک ہے نا تو ایسی ایکٹیویٹیز سے آپ نے رہنا ہے دور اور اگر کسی مطلب کینڈیڈیٹ کا کریمینل ریکورڈ کوئی ایسا سین نہیں ہے تو آپ کو جو ہے نا ادھر سے اکی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا پولیس ویریفکیشن آپ کی ہو جاتی ہے اس کے بعد دیر ویوز آپ کی ایڈیوکیشن ویریفکیشن کے بعد آپ کی پولیس ویریفکیشن کے بعد جو آپ کا نیکسٹ جو آ جاتا ہے سٹیپ یا آپ نیکسٹ مرحلہ کے حالے آپ کی برتی کا وہ جو ہے میڈیکل آ جاتا ہے ٹھیک ہے نا میڈیکل آرمی کی نسبت پولیس پنجاب پولیس یا پریزن پولیس کے لئے آپ ایزی ہوتا ہے بنسبت آرمی کہ ٹھیک ہے نا آرمی میں اگر کسی نے اپلائی کیا ہے تو اس کو پتا ہوگا کہ آرمی کا جو میڈیکل ہے وہ کچھ ٹاف ہوتا ہے ٹھیک ہے نا بڑی چیزوں کو گھر سے یعنی کہ جج کیا جاتا ہے چک کیا جاتا ہے ٹھیک ہے میڈیکل کے بعد آپ کو آرڈر لیٹر دپارٹمنٹ کی طرف سے جاری کر دی جاتے ہیں سیلیکٹیڈ ریڈی ہیں تو آپ کی جو پوسٹنگ ہوگی وہ بھی اس پہ مینشن ہوگی اگر آپ سب کچھ ایکسیپٹ کرتے ہیں تو آپ جو ہے اس جیل میں یا آپ دسٹرک جیل آپ کی سینٹر جیل جس بھی جیل میں آپ کو بلالیں تو آپ کو مطلب مینشن ہوگا آپ کی آرڈر لیٹر کے اوپر وہاں پہ آپ نے ریپورٹ کرنا ڈیٹ جو آرڈر لیٹر پہ آپ کی لکھی ہوگی ٹھیک ہے دین اس دن سے آپ کی سیلری شروع کی جائے گی ٹھیک ہے جب آپ ریپورٹ کریں گے جیل میں آپ سے آپ کی جو مطلب کی ڈاکومنٹس وغیرہ آپ نے سب کچھ ساتھ لے جانے اس پر ہم الہیدہ سے ویڈیو بنا دیں گے آپ کے لئے جب آپ ریپورٹ کرنا جیل میں تو آپ نے اپنے ساتھ چینل کو سبسکر لازمی سے کر لینا اور آپ جب جائیں گے جیل میں تو آپ جو ہے ڈاکومنٹس وغیرہ جب آپ اپنے ساتھ لے کر جائیں گے تو آپ سب کچھ ڈیٹا جو ہے وہ اینٹر کر لیا جائے گا دیپارٹمنٹ میں آپ کو ایک پرسنل نمبر دے دیا جائے گا ٹھیک ہے نا آپ جو ہے آپ کی سروس کا آگاز ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اور اس کے علاوہ دیئر ویورز ٹریننگ کے بھی بات کر لیتے ہیں ٹریننگ کچھ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ ٹریننگ کی پوچھ رہے ہیں کہ ٹریننگ جو ہے وہ مطلب سیلیکٹ ہونے کے بعد ہمیں ٹریننگ پر پھیجا جائے گا یا ہم سے مطلب ڈیوٹیز دو ہزار ہیں تو آپ پان پان سو کے چار بیچ بن جائیں گے ٹھیک ہے نا اور ایسا نہیں کہ مطلب جو سیلیکٹ میرے خیال سے ٹریننگ ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو ٹریننگ سیلیکٹ کچھ لڑکوں کی ٹریننگ ہو رہی ہوگی آل ریڈی ٹھیک ہے نا جب مطلب ہوتی ہے ٹریننگ کے راؤن سیلری ہوگی اتنی سیلری آپ کو ملے گی ٹھیک ہے نا جب آپ ٹریننگ پر جائیں گے آپ پانچ ماں بعد چلے جائیں دس ماں بعد چلے جائیں تو آپ کی جب ٹریننگ کے دوران سیلری ہوگی اس میں کچھ اللونس ہوتے ہیں جو ہے وہ ٹریننگ نہیں ہوگی آپ کی ٹریننگ ہے جب بھی آپ کے بیج جو بھی شیل وہ آپ بنا دے تو اس کے حساب سے ہوگی ٹھیک ہے نا آپ کو جو سینئر سونگے سکھا دیں گے اور آپ کی پیش شروع ہو جائے گی اس کے علاوہ سال میں دو دفعہ ہوتی ہے دسمبر کا جو لازٹ منت ہوتا ہے سالانہ سکیل کا ایک ہزارہ لگا لیں یہ تو آپ کنفرم لگ جاتا سال بار اور جو بجٹ جاتا جون کے ماہ میں پتہ ہوگا گورنمنٹ کی جانب سے جو پنجاب گورنمنٹ اعلان کرتی ہے جو بھی آناؤنسمنٹ کر دے آپ کی ہوسکتی 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 جتنی بھی کر دے جو نورمل ہوتی تقریبا پندرہ پرسنٹ جو ہے اس کا انکریمنٹ کر دیا جاتا سال بار ٹھیک ہے نا تو جو آپ کی سیلری ہے چالی ہزار فرز کر لیں ہے تو یعنی کہ آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے فرز کر لیں آپ کی جو ہے بیس ستارہ ہزار ہے تو پندرہ پرسنٹ ستارہ ہزار آئیڈ ہوگا ٹھیک ہے نا ٹوٹل پرسنٹ مطلب کہ اگر آپ کی فرز کل لیں ٹوانٹی پرسنٹ سیلری انکریز ہو جاتی تو ٹوانٹی پرسنٹ جو ڈیوٹی ہے پنجاب پریس کی وہ کس طرح کی ہے یہ دونوں ویڈیوز چینل پر موجود ہیں ٹھیک ہے نا آپ ویڈیوز کر لیں چینل جیل پریس کے پوری پلی لیسٹ ہے اس کے علاوہ ہم دسکرپشن میں دو ویڈیوز ہیں انکی لنک دے دوں گا کافی انفرمیشن چینل پر اپلوڈ کر دی گئی ابھی تک جیل پلیس کے بارے میں چینل کو سبسکراب لازمی سے کرنا ہے ویڈیوز اچھی لگی ہے تو ایک اچھا سا کمینٹ لازمی سے چھوڑ دی نا ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور اگر کوئی مطلب آپ کوئی تو وہ اگر جو ہے آپ اس دفعہ سیلیکٹ کوئی بندہ نہیں ہوتا تو پریشان نہیں ہو نا اللہ نے آپ کے نصیح میں کچھ اور لکھا ہوگا تو آپ کو ضرور ملے گا ٹھیک